انتخابی مہیم بڑے عروج پر ہے آج تمام جماعتیں اپنے امیدوار کو میدان میں اتاری ہے منزع اتحاد المسلمین کے بھی امیدوار آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان میں ہیں منزع اتحاد المسلمین ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے منزع اتحاد المسلمین کے صدر باریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کی ہدایت ہے کہ منزع اتحاد المسلمین کے جتنے کارپیٹرز ہیں وہ آپ کے درمیان میں رہے اور آپ کے مسائل کو حل کریں آج جو گریٹر ہیدر آباد کا الیکشن ہے گریٹر ہیدر آباد میں شہر ہیدر آباد میں انتخابی مہیم تو عروج پر ہے مگر آج تمام جماعتیں ایک ہی آواز میں کہہ رہی ہے بی جے پی کے عالی خائدین ڈلی میں بیٹ کے آواز لگا رہے ہیں کہ ہمارا مخابلہ گریٹر ہیدر آباد میں باریسٹر عصد الدین عویسی صاحب سے ہے گاندی مہن سے صدای آ رہی ہے کہ ہمارا مخابلہ منزع اتحاد المسلمین سے ہے اور ٹی آر ایس یہ کہہ رہی ہے کہ پرانے شہر سے ہم دس سے پندرہ نشست سے ہم حاصل کریں گے مگر منزع اتحاد المسلمین یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا مخابلہ ان فرقہ پرست طاقتوں سے ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ناگانی صورتحال جب پیش آتی ہے تو سب سے پہلے بیرستان اسو تو تین عویسی صاحب صدای اتجاج بلند کرتے ہیں منزع اتحاد المسلمین کا مخابلہ ان تمام فرقہ پرست طاقتوں سے ہے جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے دلوں کو خوف پیدا کرنے والے ہیں جو ان کے سر پرست ہیں ان سے منزع اتحاد المسلمین کا مخابلہ ہے منزع اتحاد المسلمین کا مخابلہ ہندوستان کی فرقہ پرست مشنری سے ہے جو مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہیں آج تمام لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مخابلہ منزع اتحاد المسلمین سے ہے مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو لوگ آج شہر حدرباد کا ماحول بگاننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں آج ترہ ترہ کے الزامات منزع اتحاد المسلمین پر ہے منزع اتحاد المسلمین کے صدر بارس سرسد الدین عویسی صاحب کو جو بی جے پی کے ممبرہ پالیمنٹ ہیں اروین دیکھ اور بندی سنجے جو لوگ آج شہر کے ماحول کو بگاننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں میں ان سالم طاقتوں سے کہہ رہا ہوں کہ منزع اتحاد المسلمین کسی سے ڈرنے اور گھبرانے والی جماعت نہیں ہیں تم اگر ماحول کو خراب کریں گے تو منزع اتحاد المسلمین ہمیشہ مخابلہ کرنے کی عادت پیدا کر چکی ہے اور ہمیشہ تم سے مخابلہ کری ہے جمہوریت کے دائلے میں رہے کہ منزع اتحاد المسلمین بڑی بڑی طاقتوں سے مخابلہ کر لیتے آئی ہے آج الحمدللہ آج ایک طاقتور ہے شہر حدرباد سے نکل کے ایک خیادت سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آج مطا عزیز ہے شہر حدرباد سے نکل کے ایک خیادت ہندوستان کے دلیتوں کے لیے مطا عزیز ہے آج پی جے پی کے لوگ شہر حدرباد میں آکے ایک ماحول بگانے کی بات کریں ترہ ترہ کے بیانات دے رہیں میں ان ظالم طاقتوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ شاید ہے کہ جہاں مسلمان بستا ہے وہاں ڈر نہیں رہتا اور جہاں ڈر رہتا ہے وہاں مسلمان نہیں رہتا تم جو بڑی بات کر رہے ہیں جوتیوں پہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں تم اپنے گھر میں اپنے باپ سے پوچھو کہ تمہارا باپ جو اس وقت کا صدر تھا یہاں کا کانگریس کا اندھا پردیش کا دارو سلام کی چوکٹ پہ بیٹھا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے صاف کرتا تھا میں اروین ایم پی کے باپ کی بات کر رہا ہوں دیسری نواز کی بات کر رہا ہوں پوچھ اپنے باپ سے اپنے باپ سے گھر میں پوچھ کہ کس کے جوتے صاف کرتا تھا منجز اتحاد المسلمین سے ٹکرانے والے تو بیاد رکھ جس نے بھی منجز اتحاد المسلمین سے ٹکرائیا ہے اس تمام طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے جو لوگ آج منجز کو مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں جو لوگ منجز اتحاد المسلمین کے صدر بینیسٹر اسد الدین عویسی صاحب کی طاقت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ ہندوستان کے جو مسلمانوں اور دلیتوں کے لیے آج خیادت مطا عزیز ہے آج ان خیادت کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں میں ان تمام سے کر رہا ہوں منجز اتحاد المسلمین حرماس پر مخابلہ کرتی ہے کسی سے درنے اور گھبرانے والی نہیں ہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پاکستان جانے کی بات کی جا رہی ہے ہم سے اگر یہ چیز اگر ہم کھائیں گے تو ہم کو وطن سے بھیج دیا جائے گا میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں جو ہم کو غدار کہتے ہیں کہ نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے زمینے جب بھی کھو دو گے ہمیں ہر بار نکلیں گے وہ خاکی چٹیاں وہ زافرانی رنگ کے چہلے انہیں ڈھونو انہیں میں بھول کے غدار نکلیں گے ہم کو غدار کہنے والے سن لو آج من سے اتحاد المسلمین آج شہر حدرباد ہی نہیں تلنگانہ ہی نہیں تمام ہندوستان کے لیے ایک طاقت ورقیادت ہے آج ہم کو فرقہ پرست کہنے والے بھئی کانگریس سے سوال کرتا ہوں ان سیکل اور جماعتوں سے سوال کرتا ہوں بتا پچھلے پچیس سال سے نہ مہاراستہ سے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو منتخب کرتے پچھلے پچیس سال سے نہ کرناٹک سے کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کو مسلم کو خیادت کو منتخب کرتے نہ آندھا پردیش سے کرتے ہیں بتائیے دو ہزار چار میں بیریسٹر اسودو تین اویسی صاحب پہلی مرتبہ منتخب ہوتے ہیں کوئی مہاراستہ میں ایک مسلمان کو منتخب نہیں کیا جاتا نہ کرناٹک میں کیا جاتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک خیادت طاقتور بن رہی ہے میں آپ تمام سے کہہ رہا ہوں ایک ایک کوٹ کا استعمال کرنا ہوگا یہ چھوٹا الیکشن ہے مگر مرکز کے تمام فرقہ پرست طاقتیں شہن حدر آباد میں ڈیرہ جمعے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم کو یہاں سے روکا جائے منزد عبد المسلمین کی خیادت تو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کریں اور ٹی آر ایس والے کام پیچھے اٹھتے ہیں ان کو نہیں معلوم بخول حدر آبادی اگر سبان میں کہوں کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن واہ ہے آج دس سے پندرہ نشست حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں منڈز کی تاریخ یہ ہے میں اٹھیاری سوالوں سے کہہ رہا ہوں کہ منزد اتحاد المسلمین سے جس جس خیادت نے جس جس جباد نے مخابلہ کیا ہے آج گمنامی کی وادیوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور میں شہرین حدر آباد کے تمام دلیتوں سے تمام مسلم خیادین سے ارطح آمد المسلمین سے کروا ہوں نکلیے اپنے ایک 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 آٹھ کا استعمال کریے یہ سوچ کے کریے میرا ایک 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 آٹھ ہندوستان کے خید والیسکرع صد3000 عویہ سی صاحب کی طاقت میں اضافہ کرے گا میرا ایک 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 آٹھ شہر اہدر آباد پرانے شہر میں نئے شہر میں بیٹھ کے میں ایک ایک آٹھ دوں گا منزد اتحاد المسلمین کی طاقت میں اضافہ کریے میں آپ تمام سے اتماس کرتا ہوں مقررین کی اقتداد زیادہ ہے میں ایک شعر کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سمٹتا ہوں یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہے تو کحرام مچا دو دکھ لیے ایک تاریخ کے دن بائلیک پیپر ہے پتنگ کو مہر لگائیے اور فول کر کے باکس میں لگا لیے آپ تمام سے اتماس کرتے ہوئے بائریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کی خیادت کو مضبط کیجئے پتنگ کو اٹھ دیجئے شکریہ اخلاق